بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں آفیت میں رکھیں رمضان شریف کا پیارا پیارا رحمتوں والا مہینہ پرخصت ہو رہا ہے اور عید کی آمد آمد ہے تو میں نے رمضان شریف کے شروع میں بھی کیچ اپ بنایا تھا لیکن میں کسی وجہ سے ویڈیو جو ہے اپلوٹ نہیں کر سکی اور اب جب میں عید کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے سوچا ہے میں ضرور ویڈیو اپلوٹ کروں گی میں نے ڈھائی کلو ٹیماتر لیے ہیں اور ان کے دو دو ٹکڑے کر لیے ہیں اچھا ٹیماتر بہت سوفٹ لینے ہیں سخت نہیں لینے اور اورنج اورنج کلر کے بھی نہ ہو ریڈ ہو بلکو یہ دیکھیں اوپر جن ڈنڈے کا حصہ ہوتا ہے نا وہ حصہ میں نے کار دیا ہے اور اب اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پانی کا ایک ڈراب بھی نہیں اس میں ڈالنا ٹیماتروں کو تو اپنے ہی پانی بہت ہوتا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائیں گے ایک میڈیوم سائز کی پیاس ایک پوٹھی لہسن یہ دیکھیں لہسن کے میں نے دو دو ٹکڑے کر لیے ہیں پیاس بھی میں نے تھوڑی موٹی موٹی کٹی ہے دھائی کلو کے لیے صرف ایک میڈیوم سائز پیاس بہت ہے اور اس میں اب میرچیں اور ایک پوچینی ایک پوچینی پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں پھر نمک اور ریڈ مرچ پاؤنڈر یہ اٹ کر دوں گی نمک میں نے ون ٹی بیلے سپون اور ریڈ مرچیں جو ہیں وہ میں نے ون ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ لے لی ہیں اگر کوئی سویٹ کیچپ بنانا چاہتا ہے تو وہ مرچیں نہ ڈالیں اکثر بچے خائل بغیر مرچوں کے بھی پسند کرتے ہیں کیچپ یہ آپ کی اپنی مرسی پر ہے بس اس کو لکڑی کے چمچے سے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اسے تقریباً بیس ملٹ کے لیے لو فلیم پر پکانا ہے یہ شاندار قسم کا کیچپ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کی لکڑ دیکھیں ایسی آئی ہے اس کے سکن بلکو ریموف نہیں کرنی ہے اسے کہ ہم تو اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جوسر کے جگ میں میں سارا کیچپ اس میں ڈال کے اسے گرینڈ کر لوں گی تو یہ ایک پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اب اسے میں پتیلے میں دوبارہ تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکاؤں گی اور مجھے تو اس کو پریزرف بھی کرنا ہے تو میرے پاس ہے بینزوویٹ بینزوویٹ تقریباً دو سال سے میں نے ایک پاو بینزوویٹ لیا تھا جو کہ الحمدل اللہ بھی تک میرے پاس چل رہا ہے اسے کہ بہت تھوڑی سی قوانٹیٹوی میں اس کو ڈالنا ہوتا ہے دھائی کلوٹی مارٹر میں آدھی چمچی سے بھی کم ٹی سپون میرے پاس تھا اس میں میں نے دیکھے آدھے سے بھی کم بینزوویٹ ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ کراچی میں بولٹر مارکٹ جوڑیا بزار سے بہ آسانی مل جاتا ہے کسے بھی پنساری والے سے لے سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ ہمارا تیار ہے اس میں میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون سرکا اٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی دیکھئے نہ یہ بہت پتلا ہے نہ بہت یہ گاڑا ہے میڈیم سا ہے اس کو میں آڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں مہمانوں کے آگے رکھیں بچوں کو دیں سب کو کیچپ بہت پسند آتا ہے اس طرح سے کیچپ کی کپی میں بھی ڈال کے رکھیں اور مجھے تو روم ٹمپریچر پر رکھنا ہوتا ہے اس میں میں پریزرب ضرور کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک بھی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس طرح میپل ٹومیٹو کیچپ کی خالی ایک بالٹی تھی اس میں میں نے اس کو سیف کر لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں پریزرب نہیں کرنا تو بھلے آپ نہ کریں اسے فریج میں رکھ دیجئے گا